تو انڈین بائی ڈرائیونگ 3D گیم کے اندر آ چکا ہے برین ہیڈ آئی موسٹر جو کی یار شہر میں تباہی مچا رہا ہے یہ میں کہاں ملا آئیے دیکھتے ہیں تو گئیس جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم سیکنڈ گیم پل اپیسوڈ کے اندر فرنکلن کو پولیس والے فاسی دینے والے تھے لیکن اچھا ہوا کہ جیک نے انڈین تیفٹ سیمیلیٹر کی سیٹی سے یہاں پر آگر پولیس والوں کو دس لاکھ دیئے اینڈ فرنکلن کو بچا لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ڈسکریپسن میں لنک مل جائے گا اس کے بعد ہوا یہ کہ جیک ایک رات کے لیے فرنکلن کے ساتھ اس کے گھر میں سو گیا اس کے بعد آج صبح جیسے ہوئی تو جیک نے کہا کہ یار مجھے میرے شہر میں بہت امپورٹن کام میں جتنا جلدی ہو سکے ہوتنا جلدی مجھے اپنے شہر میں پہنچنا ہے تو چل رہے ہیں ابھی ہم ریلوے اسٹیشن کے پاس وہاں پہ ٹرین میں بیٹھ کر جیک اپنے سیٹی میں جانے والا ہے ہوکے گائز تو ہم ریلوے اسٹیشن کے پاس پہنچوکے ہیں بس ہمیں ایک رائٹ کر لینا ہے انسان نے تم دیکھی سکتے ہیں ابھی ٹرین اچھا وقت چھوٹی نہیں اگر ہم دس منٹ اور بھی لیٹ کرتے ہیں تو ٹرین ہی آس سے چھوٹ جاتے ہیں جلد جلنے سے جیک کو اس ٹرین میں بیٹھاتے ہیں دن مجھے ایک گاڑی خرید نہیں ہے تو شورم چلتے ہیں لیٹس گو گائز تو جیک کو میں نے ٹرین میں بیٹھا دیا ہے اینڈ ڈرین بھی ابھی جا رہی ہے انڈین تھیفٹ آٹو سیمیولیٹر کے سیٹی میں بھی ہم چلتے ہیں شورم وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم کونسی کار پرچیس کرنے والے ہیں ویسے ابھی اتنا پیسے اپنے پاس دیں گے ہو سکتا ہے کہ کار نہیں تو بائک ہم خرید لیں گے لیکن آج کوئی نہ کوئی تو گاڑی ہم خریدی لیں گے ایک سیکن گائز پیچھے سے مجھے کس چیز کی آواز آ رہی ہے اوہ بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے بھائی یہ تو جراسک پارک کی طرف سے پتہ نہیں کونسا منسٹر آ رہا ہے یار جلدے سے ہم نکلتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں کھانا جائے ابھی یار میں کیا کروں یار کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہیں سے ہم کیسے ماریں گے بھائی صاحب یہ تو جراسک پارک تک پہنچ گیا ہے ابھی اپنے شہر میں بھی آنے والے وہاں پر تو یار یہ لوگوں کو کچھا کھا جائے گا میں سکھتا ہوں یہاں ویلیج ایریا میں میرا دوست رہتا ہے اس کو بتاتا ہوں کہ یار یہ منسٹر آ چکا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے گائز میرا دوست تو مجھے اس بیبا جی کے پاس لے کر آیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے بیٹا اگر اس منسٹر کو مارنا چاہتے ہو این اپنے شہر کو بچنا چاہتے ہو تو ایسا کرو یہ والی جو ریم پہ ہے اس کے اوپر سے یہ جو پوک پڑی ہے یہ کتاب میرے پاس لے کر آئے میں تم ایک ایسی خطرناک چیز دوں گا جس کو تم روڈ پر لگاؤ گی پھر وہ منسٹر جیسے ہی روڈ سے گزرے گا تو ایک امہ کی دار بلاسٹ ہوگا اور وہ منسٹر ٹکڑی ٹکڑی ہو جائے گا لیٹس گو گائز تو اس والی کیٹی ایم بائک پہ چل کر وہاں چلتے ہیں بالکل ریم کی اینڈ میں جہاں پر امیم بوک لینا ہے اور پتہ نہیں یار وہ جو بابا جیے میں کونسی خطرناک چیز دیں گے جس سے وہ منسٹر بلاسٹ ہو جائے گا بحیث مجھے تو ایسا کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ابھی آرام آرام سے تھوڑا یہاں سے چلتے ہیں ویٹ بھائی اچھا ہوا کہ میں بچ گا نہیں 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 سورے سورے شیٹ 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 یار گر گیا کوئی نہیں گئیز میں نے دوسری دفعہ یہ میشن سٹارڈ کر لی ہے ابھی ہم آرام آرام سے چلیں گے ویٹ بھائی اچھا ہوا کہ اپنا کی ٹیم بائک رک چکی ابھی تھوڑا نارام آرام سے چلنا پڑے گا سپیڈ اس بائک میں بہت زیادہ آئے یہ والی لائن تو بہت ہی پتلا روڈی آرام آرام سے یہاں سے نکلنا ہوگا یہاں پر سامنے ایک روٹیٹنگ کنٹینر ہے تو اس سے ہمیں جلدی سے نکل جاؤں گا اس فین کے بی بیچ سے ہم نکل چکے ہیں جلدی سے یہاں پر ایک رائٹ کر لیتیں ابھی ہمیں کہا جانا ہی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں بس آگے چلتے رہتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا یہاں پر جھاڑیاں بہت ہی ہم گرنا جائیں یہاں پر تو دو دو پنکھے لگی ہیں بہت یہاں مشکل تھوڑا ان سے ویٹ ویٹ ویٹو کنٹینرز دیکھو میں ایک ساتھ دو دو کنٹینرز یہاں سے ہم کسی نکلیں گے اچھا یہاں سے ہم نکل سکتے ہیں یہاں پر میں نکل جکا ہوں ابھی گئیس تم دیکھنا کہ میں کیسا یہاں سے خطرانک والا جم مارتا ہوں دو تھری دو ون اور بھائیس سب یہاں پر میں نے جمپ دو مار لیا لیکن یہ گرنا جائیں ویٹ 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 بھائی اچھا ہوا کہ یہ بچ چکائی اچھا ہوا یار یہ بچ گیا اگر گیا جاتا تو پھر سے ہمیں سٹارٹ سے لے کر اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنا پڑتا لیکن کوئی نہیں میں آرام آرام سے چلتے ہیں ویسے گئیس کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بابا جو ہمیں کونسی ایسی خطرناک چیز دیں گے جسے ہم روڈ پر رکھیں گے تو جیسے ہی مونسٹر گزرے گا تو وہ بلاسٹ ہو جائے گی چیز اینڈ یہ مونسٹر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یار میں نے تو اسی چیز کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھی اگر آپ نے دیکھئے تو ایک لائک کر دی نام باقی آپ کو بھی کیا پتا کہ یار بابا جی کونسی چیز دینے والے ہیں تو اینڈ تک ویڈیو دیکھنا بہت ہی مزہ آنے والا ہے یہاں سے ہم آرام آرام سے نکلتے ہیں یہ روڈنا نیچے جا رہا ہے بھائی ساو یہاں پر ایسی مشن تمہیں نے سچ بتاؤں تو اس گیم میں کبھی ایسی خطرناک والی مشن نہیں دیکھی میں جلدی سے آرام آرام سے چلتے ہیں کہ یہ سنو کی نیچے پانی ہے انہم پانی ہوئی اندر نہ چل جائے بلکل یار پانی کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہاں سامنے تم دیکھی سکتے ہو پانی ہمیں آرام آرام سے یہاں سے نکلتے ہیں آگے والے جو روڈنا یہ بھی تھوڑے بہت خطرناک ہے تو یہاں سے تھوڑا دھیان سے نکلنا ہوگا تو یہاں سے میں نکل چکا ہو امی ہمیں بس اتنا دور نہیں جانا نہیں نہیں یہ بہت بڑا روڈے میں نے سوچا کہ بس مشن ختم ہوگئی لیکن نہیں ویٹ یہاں سے اچھا واقعی نیچے روڈ جا رہا تھا ابھی گئیس تم دیکھنا کہ سامنے والے ریم سے میں اس بہت بڑا بڑا جمپ کرتا ہوں تو یار دھری ٹو ویان لیٹس گو گئیس تو یار 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 اچھا ہوا کہ وہاں سے بہت بہت اچھا والا جمپ ہو گیا یعنی یہاں بر میں آ کر گرا اگر تھوڑا بھی الکے والا جمپ ہوتا تو ستیدہ نیچے جا کر اگر سامنڈ میں یعنی دریا میں گر جاتا لیکن اچھا واقعی بچ گئی ابھی فل اسپین میں چلتے ہیں سامنے بس اتنا دور نہیں ہے فنش لائن بھی آئی تھیم کے بہت ہی قریب ہے تو ہاں سامنے والے پنکھیں نہ ان سے تھوڑا سنبھل کے جانا ہوگا ویٹ اچھا ہوگا بھی یہاں سے نکر گیا یہ بھی تھوڑا مشکل تھا جمپ ابھی جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں ویٹ بھائی یہاں پر ایک دو تین تین پنکھیں ایک ساتھ یہاں سے یہاں تھوڑا نہ دہا سے نکلنا ہوگا تو میں آرام آرام سے سک کرتا ہوں جلدی سے فل اسپین میں نکلتا ہوں ابھی ایک پنکھا تو میں نے کلر کر لیا ویٹ بھائی اپنے پیجر کو کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں فرنکلن سیدھا ہو چکے جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں اچھا ہوا کہ بھائی سب یہاں سے ہم نکل گئے یہ پنکھیں تھوڑے بہت مشکل تھی اور رائٹ گئے سب ہی ہمیں رائٹ کٹ لینا ہے اس کے بعد پھر سے ایک رائٹ کٹ لینا ہے اور فائنلی ہم اس پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں سمی پنش لائن ہے تو جلدی سے وہاں پر پہنچ کر بک کو لے لیتے ہیں اور بابا جی کے پاس لے کر چھوڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کونسی چیز بابا جی دینے والا ہے جس سے ہی ہم اس منسٹر کو کل کریں گے تو یہاں سے میں بک جلدی سے لے لیتا ہوں یہاں پر مجھے اور کچھ نہیں بس ایک منتر بڑھنا ہے تو جلدی سے پڑھ لیتا ہوں انتر منتر جادو جو انتر شو ہوئے 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 گئیس تم دیکھو منتر کا کتنا پاور تھا بائیس سب بک باہر آ چکا ہے میں نے اس کو لے لیا جلدی سے منی کیٹی میں بیٹھ کر یہاں سے نکلتے ہیں اوکی تو گئیس میں نے یہاں سے نکل چکا ہوں اور میں فائنلی یار اس والے ریم کو فل اکراس کر کے وافسی سے اس ویلیج ایریا میں آ چکا ہوں جہاں پر بابا جی رہنے والے ہیں تو جنلی سے اس بک دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے چیزیں میں دینے والے ہیں بیٹا یہ مائن ہے اس کو تم احصہ کرو تمہارے گھر کے سامنے والے روڈے نا اس میں جا کر لگا لو اس کے بعد جیسے ہی وہ منسٹر تمہارے کر کے آگے گزرے گا تو بلاسٹ ہو جائے گا لیتس گو گئیس تو ہمیں بابا جی نے ایک پرو مکس ٹی مائن دیا ہے یہ اس وائے کہ ہم اس کو زمین پر رکھیں گے اس کے بعد جو بھی گزرا تو جیسے اس کو تھوڑا پریشر آئے گا تو یہ بلاسٹ ہو جائے گا تو ہم اپنے گھر کے سامنے والے روڈے میں رکھنے والے ہیں وہاں پر یہ جو منسٹر گزرے گا تو بلاسٹ ہو جائے گا لیتس گو گئیس تو میں نے یہاں پر فائنلی اس کو اپنے روڈے میں اڈیچ کر دیا ہے ابھی اس منسٹر کے آنے کا ویٹ کر دی گئیس یار مجھے یہاں پر کھڑے کھڑے پورے دو گھنٹی ہو جو کہیں لیکن ابھی تک وہ منسٹر نہیں آیا ویٹ بھائی وہ سامنے دیکھو ہماری گھر کی طرف آ رہا ہے جلدی سے میں چپ جاتا ہوں ابھی تم دیکھنا کہ یہ کیسے بلاسٹ ہو جاتا ہے ہوئے 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 بھائی صاحب تم دیکھو یار یہ کیسے بلاسٹ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یار اچھا ہوا کہ اس منسٹر کو تو ہم نے مار لیے لیکن ویٹ یہ اپنے گھر کے پیچھے سلینڈر مین کیا کر آئے موسیقا